انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا ان کے پاس مشیر غلط ہیں ان کی اکل پہ پردہ پڑ چکا ہے اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے دماغ کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے اور ان کا انجن دھواں دے رہا ہے اکتیس اگست سے پہلے پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ شیخ رشید ابنان خان کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے فضل و قرم سے ایک شخص کے ساتھ کھڑا میں مجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پر پابندی لگانے کے لئے پی ٹی آئی پہ اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی اور غداری کے کیس بنانے کے صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کوئی اکل دے ہائی کورٹ نے بڑا واضح کیا جسٹس وقا صاحب نے سیل فولی دو دفعہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنی سیل کی دونوں دفعہ ہائی کورٹ نے اور آخر میں جسٹس وقا صاحب نے بڑا واضح فیصلہ لکھ دیا ہائی کورٹ میں سارے میک میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہر وقت آکے اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ لال اویلی تو خاموش ہے اکتیس اگس تک ایک سو ایک بار کہا کہ ہم اکتیس اگس تک سیاست میں نہیں ہیں کیونکہ میں یہ سیاست دوچ ہے کہ اکتیس اگس سے پہلے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس سیاست کا مستقبل کیا ہے ایک سو ایک مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور دوسری بات جو ہے کہ کل نیٹرس ہمیں ملے ہیں کہ پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے جن لوگوں کی ایٹی سی کی عدالت میں زمانہ ہوئی ہیں ان کو مسجد کیا جائے اب آپ یہ دیکھیں چھ سو اسی لوگ ہیں ان پر کیا بیٹ رہی ہے میں براہ راست میں مجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پر پابندی لگانے کے لئے پی ٹی آئی پہ اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی اور غداری کے کیس بنانے کے میں آرمی کے چیف جناب آسم منیر صاحب اور دی جی ندیم انجم صاحب سے براہ راست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھ سو اسی لوگوں میں چھ سی فیصد لوگ بے گناہ ہیں جنہوں نے نو مئی میں کوئی جرم کیا ان کو سزا ضرور ملی چاہیے اب ستمبر میں چھٹیاں ختم ہوگی اور ایک اور بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں چھ سو اسی جو جب نو مئی کا کیس لگے گا تو چھ سو اسی لوگ ہیں ہم آدمی اپنا وکیل کرے گا آئی ایل ایف میں غریبوں کی مدد کرے ہیں اس میں بہت دلی کا دردان ہوں کہ جب چھ سو اسی لوگوں کا کیس لگے گا اس پہ جرہ ہوگی اس پر ہر آدمی کا جو اس پہ جو شہادت گزرے گی اس پہ جرہ ہوگی یہ دس سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہونا قوم عذاب میں مبتلا ہے ماری گئی ہے مہنگائی سے بجلی سے بجلی کے بلوں سے لوگ پلوں سے خودکشی کے لیے چھلانگے لگا رہے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا سو خدا کے لیے میں دو اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کو فارق کرو ان کو دفع دور کرو یہ اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آدمی دریب پر کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے اور کس طرح اس کو بجلی بیر صبح شام جو ہے جینے سے آری مجبور کر رہا ہے اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے ان کی کوئی عصیت نہیں ہے موجودہ حقیقت ایک نفرت کا نشان ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائک ہیں ناہل ہیں کرپٹ ہیں ڈسانسٹ ہیں سلگش ہیں کوئی شخص ان کی کوئی کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے آنیاں جانیاں دیکھ شباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی اور جو اہم کام ہے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس روپے بھی پاکستان کو شباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے دس ڈالر بھی کہیں سے نہیں آئے اور ملک کا معاشی بران اس قدر شدید ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں کہہ چکا ہوں کہ جنس کی فوتگی ہو جاتی ہے کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں لیکن اس ڈر سے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مر گئے لا تداد شہر میں کیس ایسے ہوئے ہیں کہ بندہ رات کو مر گیا اس نے خودکشی کر لی چوہ مار گھونیاں کھا لی اور گھر والوں نے کہا جناب یہ لی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیونکہ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے کبرستانوں میں بورڈ لگے ہیں پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پر پون کیا جائے یہ پاکستان کو بچانا ان دو اشخاص اور پورے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں لال اویلی ان کا ایک کیس ہر دفعہ رڈکٹ رہتے ہیں محیش بٹ دو دفعہ لال حویلی چل کر آیا کہ مجھے مجھے اس لال حویلی پر فلم بنانے کی اجازت دو دو دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا محیش بٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو میں انڈیا سے انڈیا کو پاکستان کا دشمن مخالف اور پاکستان کے لیے سارے جتنی انتشار اور خلفشار بنانے کی لوگ باہر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فنانس کرتا ہے اس لیے میں نے محیش بٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ لال حویلی پر فلم بنے اور یہ جتنی ڈاکومنٹرییاں بنی ہیں یہ ان کی خود بنی ہیں اگر لال حویلی پونے تین مرلے ہے یہ جو کہہ رہے ہیں انیس کنال ہے انیس کنال میں انیس گھر رہتے ہیں ہمارے پاس پونے تین مرلے ہے جناب وہ بھی ہم نے وسیعت میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کو دی جائے ہمارے مردے کے بعد یہ ہمیں خامخواہ تنگ کرتے ہیں ہم سیاست سے دور ہوتے ہیں یہ ہمیں کھینج کے لاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اکتی سکست تک کوئی سیاسی پیان نہیں دیں گے کسی ٹی وی پہ میں نہیں گیا یہ جو کوئی اس لگتے ہیں اس کے باہر آپ محبت کرتے ہیں آ جاتے ہیں آپ کو جواب دینا آپ کی عزت اور تقریم ہم پہ فرض ہے کیونکہ میں دو تین دفعہ انفرمیشن منسٹر بھی رہا ہوں اور انفرمیشن منسٹر رہنے کی وجہ سے آپ سے تلق اور رشتہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ آتے ہیں آپ کے اعترام میں چند باتیں کہنا چاہتی ہیں سیاست مجھے یقین ہے اکتیس اگست سے فہلے فیصلہ ہو جائے گا اور عوام کو انشاءاللہ کامیابی ملے گا دیکھیں میں اگر بتا دوں تو پھر میں تو اپنا فیصلہ میں نے بتایا کہ میں اکتیس اگست کے بعد سیاست میں عملی طور پر حسن ہوں گا اور سیاست ان کی فیل ہو چکی ہے جو کام جو کام انہوں نے کیا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملے الیکشن آٹھ فروری سے آٹھ دن پہلے انہوں نے اس کو سزائیں دی تاکہ اور لوگوں کے جذبات اور رمدردیاں اس کے ساتھ بڑھیں جو فیصلہ اور عدالتیں عدالتوں سے کوئی بے وقوف ٹکر لیتا ہے اور یہ جو بیانات عدالتوں کے خلاف آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شکست کا ارتراف ہے عدالتیں انہیں اس دفعہ رون دیں گی یارہ اور دو کا فیصلہ آیا ہے جناب یارہ اور دو کا فیصلہ آیا ہے دو میں ایک وورٹ چیف جسٹس صاحب کا ہے تو آپ سمجھیں بارہ ججز کا ایک مشتر کا فیصلہ آیا ہوا ہے سو یہ فیصلہ کرنا کہ ججوں کے خلاف جو زبان استعمال کی جاری ہے عدلیہ کے خلاف جس طرح کی بات کی جاری ہے کہ آئینی آتوں سے ڈپتیں گے جس ملک میں ذمہ داران یہ کہیں کہ ہم عدلیہ کو آئینی آتوں سے ڈپتیں گے تو پھر اس کا سیاسی انجام کیا ہوگا وہ اکتیس اگز سے پہلے پہلے آ جائے شیخ صاحب یہ بتاتا ہے جو عدالتیں ہیں اس میں نام کانسا کے دو بھی کیسے ہیں وہ تاری ختم ہوئے ہیں دیکھیں سر جتنا فوج کو استقام احترام اور اس کا مقام ہے وہ اس لیے اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ بے وقوف جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھگتنی فوج کو پڑتی ہے اب میرے پہ چودہ کیس ہیں جی دہشتگردی کی عدالت میں آپ بتائیں کہ سردار رازق صاحب میرے وکیل ہے یہ چودہ کیسز جب لڑیں گے جب یہ چودہ کیسز میرے لگیں گے تو میرے اپنا کیسی سال دو سال لے جائے گا سو بیس دوسرے کیسز چھوڑ گئے ہاں بیس دوسرے کیسز کو آپ پرے رکھ دیں راشع شفیق کے اوپر کوئی چورتہ لیس کیسز ہے سر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سالڈ کیس بناتے ہیں جس طرح کلاشن کوف میں مجھے سات سال سزا ہوئی اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری سات سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی سات سال میں چاہتا تھا کیونکہ سات سال مجھے قید ہوئی میں اس کے بدلے میں پاکستان کے تمام قیدیوں کو سات سال کی رہائی دینا چاہتا تھا لیکن کیابنٹ نے صرف پانچ سال کی منظوری دی پاکستان میں کوئی سیاست دانہ آ کے باہر مجھے بتائے یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا دا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے کراچی تک خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جیل میں ہر قیدی کو پانچ سال معافی میں نے دلائی اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں سب یہ بتائیے گا پی ٹی آئی پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آرٹیکل سچ لگانے جا رہی اس پہ جیرے گوہر ہے یہ چیز بھائی جان پابندی لگا کے کیا کریں گے دیکھیں نا اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی تین سزائیں دی الیکشن سے پہلے اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا اس کے ہٹ میں گیا اس سے کچھ نہیں ملے گا جس یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو پھیک دے گی میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں پہلی پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دے گی اور ایک صدر جب ہوتا ہے اس کو رزوی صاحب کیا نام تھا اس کا صدر کا علوی صاحب اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم اقلی ہے ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا ان کے پاس مشیر غلط ہیں ان کی اقل پہ پردہ پڑ چکا ہے اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے دماغ کے رنگ پسٹن میں کچھرا پھسا ہوا ہے اور ان کا انجند ہواں دے رہا ہے اکتیسے اگست سے پہلے پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ شیخ رشید ابنان خان کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہے شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں ایک ایک دیجیٹل داشت گرد آ گیا اور حکومت پیروال کے لیے تیس سر رفعہ بکتس کر چکا ہے با حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے خرچ کر رہی ہے اور فضول پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے کوئی ایک ملک بتائے چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس ٹڈی کرے سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں میرے پڑوس میں ستر چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں صوبائیت پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ زلیل اور رسوہ ہوں